نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر دو سو انتیس آیت نمبر ایک سچادہ تک لسن نمبر دو سو انتیس آیت نمبر ایک سچادہ تک لسن نمبر تو دو انتی نائن آیت وانتو فورتین سورة فاتر صورت فاطر فاطر جس کا معنی خالق ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ صورت فاطر کے علاوہ ملائکہ کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے صورت سبا کے قریبی زمانہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے 45 یعنی 45 آیات ہیں 977 یعنی 977 کلمات اور 3130 یعنی 3130 حروف ہیں اس صورت کا مضمون بھی صورت سبا کے مضمون سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے کون اللہ فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جائل الملائکت رسولن بنانے والا ہے فرشتوں کو پیامبر اُلی اجنحتن پروں والے بازوں والے مسنا دو دو وثلاثہ اور تین تین وربعہ اور چار چار یزید فی الخلقی اضافہ کرتا ہے خلق میں ما یشاؤ جو وہ چاہتا ہے ان اللہ علا کل شئی قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اس آیت میں گویا اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ اس کی طاقت اور قدرت کتنی ہے کیسی ہے اور اسی بنا پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارد سورت سبا کے آغاز میں بھی اللہ تعالی کی تعریف اسی طرح کی گئی الحمدللہ اللہ لذی لہو ما ف السماوات والارد اور سورت الانعام کی پہلی آیت بھی کچھ اسی طرح شروع ہوتی ہے الحمدللہ اللہ لذی خلق السماوات والارد تو آسمان و زمین کے خالق کے لیے ہے تعریف اور فاطر کا لفظ اگرچہ خالق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن فطرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شق یعنی شق کرنا پھارنا الگ الگ کرنا تو یہاں خلق کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس نے کس طرح پیدا کیا اگرچہ اس کی تفصیل تو اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے لیکن فاطر کے لفظ سے ایک اشارہ ملتا ہے خلق کی کیفیت کی طرف فاطر السماوات والارد اور پھر نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین بنائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی پیدا کیے جائل الملائکہ اور فرشتوں کو بنایا کیا یعنی فرشتے پیدا کیے اور فرشتوں کو مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا اور وہ کام کیا ہے پیامبری کا کام وہ کام کیا ہے جس کے لیے فرشتوں کو بنایا گیا پیام رسانی کا کام رسولن رسول کی جمع جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولن ومن الناس اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی انسانوں میں سے جو رسول ہوئے وہ اللہ پاک کی طرف سے بندوں تک اللہ کا پیغام اور احکام پہنچانے کا کام دیتے رہے اور پرشتوں میں سے جو رسول ہیں یا پیغام رسانی کرنے والے ہیں وہ صرف وحی الہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یعنی شرعی کے علاوہ کونی جو کائنات کی تدبیر اور کائنات کے انتظام سے متعلق ہیں وہ بھی مختلف چیزوں تک پہنچاتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا جیسے آتا ہے ایک جگہ پر جائلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اور کیسے ہیں فرشتے؟ اُلی اجنِحَتِن پروں والے اجنِحَ جناح کی جمع ہے پر، بازو، ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیسے ہیں ان کے پر؟ کیفیت تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن یہاں کچھ تعداد بتائی گئی ہے کہ بعض فرشتوں کے صرف دو پر ہیں مسنا دو دو ہیں وثلاثہ بعض کے تین تین ہیں اور بعض کے چار چار ہیں اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا ان کی اصل صورت میں فرمایا کہ میں نے ان کے چھے سو پر دیکھے سکس ہنڈرڈ اور دو پروں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ کما بین المشرق والمغرب پورے افق کو ڈھامپا ہوا تھا انہوں نے یعنی انسان اگر تصور کرے تو تصور میں آنا بھی مشکل ہے کیونکہ ہم لیمٹڈ چیز کا تصور کر سکتے ہیں اور پھر قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے شدید القوان کہ صرف ونگز نہیں بلکہ بہت قوت والے اضافہ کرتا ہے اپنی تخلیق کے اندر جو وہ چاہتا ہے اپنی مشیت سے اپنی مرضی سے خواہ وہ اضافہ تعداد میں ہو یزید زیادتی خواہ تعداد میں ہو یعنی نمبر میں خواہ کونٹیٹی میں ہو یا کوالٹی میں ہو قوت میں ہو سائز میں ہو جیسے وہ چاہے کرے یزید فی الخلقی ما یشا اور اس کی مشیت کس کتاب ہے اس کی حکمت کتاب ہے کہ جس کو جتنی ضرورت تھی اتنی طاقت دی اتنے ہی اسباب مہیا کیے مثلا اگر کسی پرشتے کا کام دو پروں سے چلتے تو اس کو دو ہی دیے کسی کے لیے تین رکھے کسی کے لیے چار رکھے اور اسی حساب سے ان کو ذمہ داریاں بھی دیں جبریل علیہ السلام چونکہ ان کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے لہٰذا ان کو قوت بھی سب سے زیادہ دی گئی آپ دیکھیں کہ عام طور پر انسانوں نے جو اڑنے والی چیزیں بنائی ہیں ان کے زیادہ زیادہ کتنے پر ہوتے ہیں دیکھتے تو دو ہی ہیں لیکن ان کے اندر جو موٹر ہوتی ہے یا ان کو چلانے والی جو قوت ہے اس میں فرق ہوتا ہے جتنا بڑا جہاز ہوگا جتنا بڑا سیارہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی طاقت ہوگی اس کی جو انجن کی پار ہے لیکن یہ تو انسانی مخلوق باقی مخلوقات میں بھی ہم دیکھیں یعنی خلق سے مراد صرف یہاں پریشتوں کی خلق نہیں بلکہ ساری خلق ہیں کہ ساری اپنی مخلوق میں جہاں اس نے جو چاہا جتنا چاہا اضافہ کر دیا مثلا انسان کو اس نے دو ہاتھ اور دو پاؤں دیئے صرف دو ہاتھ اور دو پاؤں ہمیں چار پاؤں نہیں ملے کیونکہ ہمارے لئے کیا کافی تھا دو پاؤں ہی کچھ جانورہ کو اس نے کتنے پاؤں دیئے چار چو پائے جن کو کہتے ہیں یعنی چار پاؤں والے اور کچھ کو اس سے بھی زیادہ بعض کیڑے آپ نے دیکھے ہوں گے جب وہ چلتے ہیں یسے کن کجورے کو اگر آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہو تو کتنے پاؤں ہوتے ہیں ان کے بہت سارے پاؤں اب اس کا آپ دیکھیں کہ وہ نمبر کتنا زیادہ ہے یزیدو فی الخلق وہ نمبر میں زیادہ ہے اور بعض چیزیں قوت میں زیادہ ہوتی ہیں پرندوں کو آپ دیکھیں کہ دو ونگز ہیں اور دو ان کے بھی پاؤں ہیں تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے اور اس کی یہ تقسیم اس کی مشیط پر مبنی ہے اور اس کی مشیط اس کی حکمت کے تابعے ہیں یزیدو فی الخلق ما یشا اضافہ کرتا ہے خلق میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلق میں بھی یعنی ان کے کاموں میں ان کے حسن میں جیسے وہ چاہتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس کی مخلوق ہے اس کے رنگ مثلاً پرندے ہی دیکھیں آپ اڑنے والے پرندے ہیں جیسے پرشتے اڑتے ہیں جیسے پرندے بھی اڑتے ہیں تو مماسلت تو کوئی نہیں کیونکہ ہم نے پرشتوں کو دیکھا نہیں اس لئے ہم کوئی تشبیح نہیں دے سکتے کہ پرشتے ایسے ہیں یا ویسے یہ لوگوں نے اپنی خیالی تصویریں ضرور گھڑی ہوئی ہیں جو کہ ہنڈر پرسن جھوٹی ہو سکتی ہیں یہ جتنی بھی فرشتوں کی تصویریں نظر آتی ہیں یہ بت بنے ہوئے ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں صرف امیجنری ہے انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے حقیقت اللہ ہی صرف جانتا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی چاہے ان کو آواز دے اور اس آواز میں جیسی چاہے قوت رکھے جیسے چاہے ان کے رنگ بنائے جیسے پرندے ہیں پرندوں کے آپ دیکھیں کہ پروں کے رنگ اور ڈیزائن اور ان کے اندر جو سمیٹریہ اور ان کا جو شیڈز ہیں وہ کس قدر مختلف ہیں اور کس قدر خوبصورت ہیں یزید فی الخلقی مایشہ ان اللہ علا کل شئی قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ساری اپنی تخلیق پر ساری مخلوق پر تو ایسی ہستی جو اتنی قدرت والی ہے انسانوں کا نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں تو جس طرح تخلیق اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح لوگوں کی قسمت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے لہٰذا ما یفتح اللہ لن ناس من رحمت فلا ممسک لہا ما یفتح اللہ جو بھی کھولتا ہے اللہ لن ناس لوگوں کے لئے من رحمت کوئی بھی رحمت رحمت کا کوئی دروازہ جو اللہ کھول دے بندوں کے لئے فلا ممسک لہا کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا کوئی اس کو روکنے والا نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک دے بند کر دے فلا مرسل لہو من بعدک تو نہیں کوئی کھولنے والا اس کو اس کے بعد اللہ اللہ کے بند کرنے کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے تو گویا جو خالق ہے وہی اصل میں مشکل کشاہ ہے وہی اصل میں اپنے مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور یہاں خاص طور پر رحمت کا ذکر کیا گیا رحمت کا لفظ دنیا کے معاملات میں یا دنیا میں کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے مثلا بارش کے لیے بھی رحمت کا لفظ آتا ہے فَنْزُرْ اِلَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ دیکھو تو اللہ کی رحمت کے آثار علامات کو یعنی ہواوں کا چلنا بارش سے پہلے تو بارش زمین پر نباتات اور رزق لانے کا سبب بنتی ہے طہارت اور پاکیزگی ہوا کی فضاء کی زمین کی پودوں کی یہ بھی اس پر منحصر ہے تو گویا حصی معنوں میں رحمت بارش کے لیے بھی آتی ہے پھر اسی طرح رحمت کا لفظ کتاب کے لیے بھی آیا ہے کتاب کونسی قرآن مجید وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ أَنْ يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ اور تم امید نہ رکھتے تھے اَنْ يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی إِلَّا رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّكَ مگر بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے اور اسی طرح هُدَمْ وَرَحْمَتَلْ لِلْمُحْسِنِينَ تو قرآن جو ہے یہ بھی کیا ہے دراصل رحمت ہے پھر اسی طرح دین کا علم تو یہاں رحمت سے مراد علم ہے گویا ویسے بھی بارش سے مراد حصی معنوں میں جو بارش اترتی ہے رین اور مانوی طور پر بارش کیا ہوتی ہے علم دین تو بات یہ ہے کہ اگرچہ رحمت کا لفظ براہ راس قرآن مجید میں بارش اور قرآن کے لئے آیا ہے لیکن پھر اللہ کی رحمت عمومی طور پر ہر چیز میں موجود ہے مثلا ماں کے دل میں جو اس نے محبت ڈالی اپنی اولاد کو پالنے کے لئے تکلیف اٹھانے کے لئے وہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہے پھر دنیا میں کسی علاقے میں امن و امان کا ہونا انسان کو دنیاوی نعمتوں کا ملنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کی رحمت کیونکہ انسان ان کے استحقاق کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا حق وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے اور اگر وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ماں یفتح اللہ لن ناس من رحمت اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ بارش برسانا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کو روک نہیں سکتے روک سکتے ہیں فلاں ممسک اللہ وماں یمسک اور اگر وہ بارش نہ برسائے روک دے فلاں مرسل اللہ ہے کوئی بھیجنے والا کوئی بھی نہیں ممباد ہی اس کے بعد اسی طرح اگر وہ کسی کو قرآن کا علم دینا چاہے دین کی سمجھ دینا چاہے رحمت کے دروازے کھول دے ہے کوئی جو بند کر سکے نہیں اور اگر وہ بند کر دے تو ہے کوئی جو کھول سکے نہیں تو یہ سب کیا ہے دراصل اللہ کی رحمت اصل قوت اور قدرت اور کنٹرول صرف اس کے پاس کسی دوسرے کے پاس نہیں مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور اسی طرح امومی معنو میں کوئی بھی چیز انسان کو اگر اللہ دینا چاہے عزت دینا چاہے دولت دینا چاہے اولاد دینا چاہے جو دنیا کی نعمتیں جن کا انسان تصور کر سکتا ہے اگر اللہ دینا چاہے تو کسی کے حسد اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے وہ رکھتی نہیں اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر کسی کو کچھ نہیں دلا سکتے قُلْ فَمَيَمْ لِكُلَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے پھر فرمایا اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اذکروا نعمت اللہِ علیکم یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر نعمتوں کو یاد رکھو نعمتوں کا ذکر کیا کرو گویا ایک طرح سے کیا کہا جا رہا ہے نعمتوں کا شکر ادا کرو کیونکہ نعمت کا شکر کیسے کرتے ہیں ذکر کر کے دل سے بھی اور پھر زبان سے ان کا ذکر کر کے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث يَا أَيُّهَ النَّاسِ اذکروا نعمت اللہِ علیکم لیکن عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچہ خوب کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن کوئی نعمت ملے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی یا بھول جاتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتے ہیں پھولتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو یا ایُّهَ النَّاسِ اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں جن کے پاس حصی نعمتیں ہیں اور جن کے پاس حصی کے علاوہ معنوی نعمتیں بھی ہیں دونوں طرح کی بارشیں ہیں جن پر یا ایُّهَ النَّاسِ اذکروا نعمت اللہِ علیکم هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَلْ کیا مِنْ خَالِقٍ کوئی خالِق مِنْ یہاں بیانی ہیں غیر اللہِ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو تمہیں کھلاتا پلاتا ہو تمہاری ضروریات پوری کرتا ہو لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی الہ برحق سچا الہ حقیقی الہ اصل الہ مابود فَأَنَّا تُعْفَقُون پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو کہاں سے بہک جاتے ہو کہاں سے اُلٹ جاتے ہو تو افقون کا لفظ کس سے نکلے اور افق کا کیا مانا ہوتا ہے اصل سے پھر جانا تو یہاں اصل کیا ہے توحید اور یہ کدھر پھر جاتے ہیں شرک کی طرح یعنی دیا سب خوش تم کو اللہ نے اور تم اسی سے مو موڑ جاتے ہیں اسی سے مو پھیر جاتے ہو دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اس کو بھول کر اگر غور کیا جائے تو اس زمین پر انسان کو رہنے کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں چاہیے ترہ ترہ کی ضروریات ہے اس کی ہم اپنی زندگی کے لیے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں مثلا روشنی ہوا پانی خوراک ان سب چیزوں کے محتاج ہے نا ایک روشنی نہ ہو سورج نہ نکلے کیا بنے بارش نہ برسے کیا بنے ہوا نہ چلے کیا بنے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کوئی ایک کام بھی ایسا ہے جو خود سے خود ہونے والا ہو یا آسانی سے ہونے والا ہو سورج کو نکالنا آسان کام ہے ہوا چلانا آسان کام ہے کیونکہ ایک روز میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر سارے لوگ مل کے پھونکے مارنا شروع کر دیں پورے شہر کے لوگ بھی تو شاید ایک جھونکہ نہ بنا سکے ہوا کا بارش برسانا بادلوں سے آسان کام ہے پہلے پانی کو اتنا اونچہ لے جانا پھر اوپر سے پھیلا کے برسانا زمین سے اگانا کیا آسان کام ہے چھوٹا سا کام ہے نہیں اس کے لیے کسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہر انسان جو معمولی اکل بھی رکھتا ہو کسی بچے کو بھی پوچھے آپ تو یہی کہے گا کہ یہ بہت بڑے کام ہیں بڑے مشکل کام ہیں اور آسانی سے نہیں ہو سکتے اور پھر کیا انسان کر رہے ہیں یہ نہیں ساری دنیا کے انسان مل کر بھی یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر کون ہے وہ وہی تو ہے جس نے یہ سب بنایا وہی یہ سب کچھ انسان کے فائدے میں بنائے ہوئے ہیں یا انسان کو ان کے ذریعے فائدہ پہنچا رہا ہے تو پھر انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے جو دے رہا ہے جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اسی کا وفادار بنے اور اگر مانتے ہو کہ خالق وہ ہے مانتے ہو کہ رازق وہ ہے تو یہ ماننے میں کیا مشکل ہے کہ معبود وہ ہے فَأَنَّةُوْ فَقُونَ مانتے مانتے حقیقت کے قریب پہنچتے پہنچتے یہ کیا ہو جاتا ہے کہ تم پلٹ جاتے ہو مو موڑ جاتے ہو حقیقت کو قبول نہیں کرتے تسلیم نہیں کرتے وَإِيُّكَذِّبُوْكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں یعنی آپ جو توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو غم نہ کریں فَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ پس تحقیق جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی رسولن میں جو تنوین ہے یعنی بڑی بڑی عظمت والے اُلُلْ اَزْن پیغمبر بھی جھٹلائے گئے بڑی طویل عمر رکھنے والے بڑے بڑے موجزات دکھانے والے ان سب کو بھی جھٹلائے گیا مثلاً نوہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دکھاتے تھے عبراہیم علیہ السلام یہ سب اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے ان سب کو جھٹلائے گیا یعنی صرف آپ کو نہیں جھٹلائے جا رہا بلکہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی جھٹلائے گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے سارے فیصلے سارے معاملات سارے احکام امور عمر کی جمع ہے آپ غم نہ کریں آپ فکر نہ کریں یہ سب باتیں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی پھر وہ فیصلہ کرے گا تو جو صبر کرے گا اس کو اس کے صبر جمیل کا فل مل کر رہے گا پھر فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کونسا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا حساب کے دن کا وعدہ بلکل سچا ہے حساب ہوگا ضرور ہوگا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی تَغُرَّنَّكُمْ غَيْنْ رَيْ رَيْ غَرَّ يَغِرُ غرور اسی سے ہے کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی اور اس کی رونک اور اس کی زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کس سے نہ دھوکے میں ڈالے کس چیز کے بارے میں آخرت کی طلب کے بارے میں اور اس کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں کہیں تمہیں بھول میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز غرور فعول کے وزن پر ہے معنی ہے دھوکے باز کون ہے دھوکے باز شیطان سب سے بڑھ کر جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے غرور کا کیا مانا ہے کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے فَتَّخِذُوْهُ عَدُوَّا اس کو دشمن مانو دشمن کو دشمن مان لو کیا واقعی ہم اس کو دشمن مانتے ہیں کیونکہ جس کو آپ دشمن مانیں اس سے آپ ہر دم الارٹ رہتے ہیں چکنے رہتے ہیں ہوشیار رہتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ نہ دے جائے کہیں مجھے کوئی نقصان نہ دے جائے لیکن شیطان کے معاملے میں ہم کتنے چکنے ہم اس ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے یہ خیال شیطان کا ہو سکتا ہے مثلا آج صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ کو خیال آیا کہ یہ بات شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں کیونکہ وہ تو جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہر وقت پیچھے ہے ہر وقت سوائے اس وقت کے کہ جب آپ اللہ کے ذکر کر رہے ہوں ورنہ وہ تو ہر وقت اپنا کام کرتا ہے ہم ہر وقت تو اللہ کے ذکر نہیں کر رہے ہوتے خاص طور پر جب ہم دنیاوی باتیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں بلکل اللہ سے غافل ہو کے کبھی کسی کی غیبت کبھی کسی کے اوپر کچھ بات کبھی کچھ اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ مجھے شیطان اکسا رہا ہے کہ میں یہ باتیں بولوں اور پھر ہم رک جائیں یہ کہتی ہے کہ آج کیونکہ بہت سے میرے کام تھے تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں چھٹی کر لوں اور پھر خیال آ ہے کہ نہیں واپس جا کے کروں گی کون چاہتا ہے کہ چھٹی کر لے حالانکہ ٹھیک ہے کام ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے ٹائم کو اس طرح جسٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پہلے کر لے اور کچھ بعد میں کر لے دو چیز ہیں نا ایک ہی ایک چھٹی کر کے پہلے دنیا کے کام کر لے اور بعد میں ریکارڈ کر کے سبق سن لیں یا نہ بھی سنے تو وہ اب تو اتنا ماشاءاللہ ہمیں آ گیا کہ زیادہ وضاحت کی ضرورتی نہیں شیطان کا اصل طریقہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں وہ ہر اس راستے پہ بیٹھا ہے جو اللہ کے قریب لے جانے والا ہے خواہ وہ نماز ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز نماز ہے نا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے سب سے زیادہ نماز میں آتا ہے اور سب سے زیادہ اس میں بھلاوے ڈالتا ہے اور سب سے زیادہ اسی خراب کرنی کوش کرتا ہے تاکہ مقرب کی نماز نہ بن سکے ہماری احسان کے درجے پہ نہ پڑھ سکیں اس کو کیونکہ کسی کا بھی دشمن جس کا وہ دشمن ہو اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوهُ أَدُوَّا اسے دشمن سمجھو تاکہ پھر تم بچ سکو اس سے اس کے برعکس عمومن انسان اس سے دوستی کرتے کیونکہ دوست کی بات مانتا ہے آرے تو اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّن فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّيْرِ اِنَّمَا بِشَكْ يَدْعُوا بلاتا ہے حِزْبَهُ اس کا گروہ کون ہے اس کا گروہ اس کی پارٹی اس کے پیروکار اس کے فالورز یعنی پہلے وہ خود ہوتا ہے پھر جن کو وہ اپنا بنا لیتا ہے ان کے ذریعے بھی اوروں کو کیچتا ہے اکیلا نہیں کام کرتا ہمیں تو اکیلا اکیلا کام کرنا پسند ہے نا چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو میں خود ہی کرلوں گی میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں اس میں ہم سہولت پاتے ہیں لیکن شیطان کی سٹیٹیجی بلکل فرق ہے وہ اکیلا نہیں کام کرتا پہلے اکیلا کام کرتا ہے پھر اپنے پھندے میں کچھ لوگوں کو پساتا ہے پھر ان کو اپنی پارٹی بناتا ہے پھر ان کو ساتھ ملا کے ان کو اکسا کے ان کے ذریعے اوروں کو بھی خراب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو چالے ہیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کی چالوں سے آگاہ رہنا چاہیے یہی تو امتحان ہے پھر اصل میں یہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بیکار کی چیزوں میں اور بعض اوقات غیر ضروری چیزوں میں اس طرح الجھاتا ہے کہ جو اہم کام ہیں وہ بھول جاتے ہیں انما یدعو حزبہو بے شک وہ بلاتا ہے اپنے پیروکاروں کو حزب سے مراد یہاں جو اس کو فالو کرتے ہیں لیاکونو من اصحاب السعیر تاکہ وہ ہو جائیں اصحاب السعیر میں سے بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے اللذین کفروا لہم عذاب شدید بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے شدید عذاب ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے لہم مغفرت و عجر کبیر ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے افمن کیا پھر وہ جو زینا خوبصورت بنا دیا گیا سمارا گیا مزین کیا گیا لہو اس کے لئے سوء برا عملی ہی اس کا عمل فرآہو پھر وہ دیکھنے لگے اس کو حسنا اچھا امدہ تو پھر اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانا یہاں پر فعل مجھول استعمال ہوا ہے زینا گویا شیطان انسان سے جب کوئی غلط کام کرانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اس کے ایسے ایسے فائدے سجھاتا ہے کہ وہ برائی انسان کو اچھی لگنے لگتی بھلی لگنے لگتی اور یہ انتہا درجے کا ذہنی بگاڑ ہوتا ہے یعنی کہتے ہیں نا کہ ذہن کا اُلٹا چلنا پہیا اُلٹا گھومنے لگتا ہے مثلا گاڑی یہ سیدھے چلتے چلتے اگر پیچھے کو چلنے لگے تو چل تو وہ رہی ہوتی ہے یا نہیں لیکن فرق کیا ہے اب اگر کوئی کہے کہ میں گاڑی تو چلا رہی ہوں آگے کو بھی چلتی ہے گاڑی پیچھے کو بھی چلتی ہے کیا ہوا جو میں آگے کو نہ چلا ہوں میں پیچھے کو چلاتی ہوں تو اگر کوئی صرف یہ دیکھے کہ اس کو بھی چلنا ہی کہتے ہیں تو واقعی کوئی لاجک تو نہیں دوسرے کے پاس کیا آپ کو روک سکے کہ ہاں نہیں اس کو چلنا نہیں کہتے مثلا آپ اگر یہاں ان سے گھر جانا چاہیں تو اب گاڑی کا رخ گھر کی طرف کرنے کی بجائے اپوزٹ سائٹ پہ آپ کر لیں اور الٹا چلا چلا کے جانا شروع کر دیں تو زندگی کے معاملے میں بھی بعض اوقات ہم الٹا سوچنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم ایفٹ تو لگا رہے ہیں کوشش تو لگا رہے ہیں محنت تو کر رہے ہیں تو صرف محنت کرنا اور صرف کوشش کرنا اور صرف گاڑی کا چلانا ہی کافی نہیں اس کا صحیح طور پہ چلانا ضروری ہے اسی طرح جب انسان کی سوچ بھٹکتی ہے انسان کا دماغ الٹا چلتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ برے عمل کو اپنی غلطی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو کیا بھلا وہ شخص کہ اس کے برے کام اس کے لیے خوبصورت کر دیے گئے اور وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے تو ایسا شخص پھر سیدھے رستے پہ کیسے جا سکتا ہے اس کے تو بھٹکنے میں کوئی شک ہی نہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَيَّشَا تو بے شک اللہ تعالی بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَيَّشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ کی مشیعت اس کی حکمت کتابے کہ وہ ایسے ہی کسی کو نہیں بھٹکا دیتا وہ کس کو بھٹکاتا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے اور جو بھٹکتے ہوئے خود کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہدایتی آفتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تو نہ جائے تیری جان ان پر حسرتیں کر کر کے یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے پھر ان پر غم کھانا چھوڑ دو اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَوْن کیونکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں انسان کسی بھی برائی کو صرف اس وقت چھوڑ سکتا ہے جب اسے برائی سمجھے اور جب انسان کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے اور پھر اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے نہ چھوڑ سکے اللہ کی ذات اس کے لیے اس کی تڑپ اور اس کی خواہش کے مطابق راستہ بنا دی وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہواوں کو بھیجا ہے ہوا وہی چلاتا ہے فَتُثِیرُوا صَحَابًا پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادل تُثِیرُوا اثَارَ يُثِیرُوا اثَارَةً سور سے ہے سور کس کو کہتے ہیں بیل کو کہتے ہیں بیل کیا کرتا ہے تُثِیرُ الْأَرْضِ حل چلاتا ہے جب حل چلاتا ہے تو مٹی کو اُلٹا پُلٹا کے رکھ دیتا ہے نیچے کی مٹی اُوپر اُٹھاتا ہے اگر آپ نے حل چلتے ہو دیکھا ہو یعنی مٹی کو اُکھیڑا جاتا ہے یعنی اُوپر کیا جاتا ہے تو اسی طرح سمندر کے پانی کا اُوپر اُٹھنا اس کے لیے بھی لفظ اثَارت استعمال ہوتا ہے یعنی تُثِیرُوا کا ایک معنی حل چلانا اور ایک معنی بادلوں کا اُوپر کو اُٹھنا یعنی ہواوں کا پانی کو اُوپر اُٹھانا سورہ انقلاب کو بھی کہتے ہیں لوگوں کو پرووک کرنا اور اُبھارنا کسی چیز پہ فَتُثِیرُوا صحابن اور صحابن کیا ہے اسم جنس واحد جمع سب کے لیے آتا ہے اگر چاہیے یہاں صحابن واحد لگ رہا ہے لیکن مراد اس سے کیا بادل بہت سے بادل بادل اُردو میں بھی سنگلر استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد صرف ایک بادل اور بدلی تو نہیں ہوتی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے فَسُقْنَاهُ پھر ہم چلاتے ہیں اس کو کس کو بادلوں کو الَا بَلَدِمْمَيِّت مُرْدَ زمین کی طرف جس میں کوئی نبتات نہیں ہوتی سوکھیوی زمین فَأَحْيَيْنَا بِهِ پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کس کے بادل سے برسنے والی بارش کے ساتھ الْأَرْدَ زمین کو بَعْدَ مَوْتِحَا اس کی موت کے بعد سوکھنے کے بعد بنجر ہونے کے بعد قَذَلِكَ النَّشُور اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہوگا مرنے کے بعد ابتداء میں بھی اللہ پاک کی طاقت کا ذکر ہے کہ وہ کیسا خالق ہے اور کیسے کیسے اس نے مخلوق بنائی اور اس مخلوق میں اپنی کریئشن میں کیسے کیسے وہ اضافہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ کس طرح ہواوں کو چلاتا ہے اور صرف ہوا خود نہیں چلتی بلکہ بھاری پانی اٹھا کے چلتی ہیں بڑے بڑے بادل اٹھا کے چلتی ہیں اور اس کے ذریعے زمین پر کیسی کیسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور پھر اس مثال سے لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی کہ قیامت کے دن اسے ہی طرح تم دوبارہ اٹھ جاؤگے اور پھر تم سے پوچھا جائے گا من کانا یرید العزت جو بھی کوئی عزت چاہتا ہے اور عزت کا معنی کیا ہوتا ہے غلبہ شرف طاقت جاہ بزرگی بڑا بننا فللہ العزت جمیعہ تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری دنیا میں انسان کو جو چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے عزت عزت عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں عزت سب کو پیاری ہوتی ہے یعنی ہر شخص کو عزت سے بہت پیار ہے کہ کوئی اس کی عزت کرے یا معاشرے میں اس کی عزت ہو لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی وہ خواہش پوری بھی ہو تو یہاں کیا کہا گیا من کانا یرید العزتا جو بھی کوئی عزت کا مطلاشی ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عزت کا مالک تو اللہ ہے فلللہ العزت جمیع اللہم مالک الملک تُؤْتِ الملک من تشاو وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشاو وَتُعِزُّ مَنْ تَشاو وَتُذِلُّ مَنْ تَشاو بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورة المنافقون آیت آٹھ میں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے تو رب العزت اللہ ہی ہے پھر اسی طرح اس بات کی بھی ایک اور جگہ وضاحت کر دی گئی کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور عزت چاہتا ہے کسی اور کے پاس عزت تلاش کرتا ہے یعنی ایک وہ عزت ہے مقام ہے جو اللہ کی نگاہ میں انسان کو ملتا ہے اور ایک وہ ہے جو بندے کسی کو عزت دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اصل مالک تو عزت کا وہ ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے اپنی نگاہوں میں عزیز کر دے اور جس کو چاہے لوگوں کی نگاہوں میں کرے اور جس کو چاہے لوگوں کی نگاہوں میں عزت نہ دے لیکن اپنے ہاں بہت عزت دے تو سورة النساء وَن ثرٹی نائن میں آتا ہے اَيَبْتَغُونَ اِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا عزت کا تو سارے کا سارا مالک اللہ ہے تو مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات کلم بھی اسم جن سے یہاں واحد نظر آرہا ہے اسی لئے صفت طیب واحد ہے پاکیزہ کلمہ مراد اس سے کیا ہے پاکیزہ کلمات پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں کیا مراد ہے کہ اسی کے پاس جاتے ہیں قبول ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات میں سب سے پہلا پاکیزہ کلمہ کونسا ہے لا الہ الا اللہ کلمتاً طیبتاً اور کیا پاکیزہ کلمات ہیں قرآن مجید دروش شریف ذکر اذکار عمر بالمعروف نہیا نلمن کر الیہی اصاد القلم الطیب اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات یعنی وہ پاکیزہ کلمات کو پسند کرتا ہے قبول کرتا ہے وَالْعَمَلُ السَّالِحُ يَرْفَعُهُ اور عملِ سَالِحِ اس کو اوپر اٹھاتا ہے بلند کرتا ہے کس کو القلم الطیب کو تو مراد اس سے کیا ہے کہ صرف باتیں کافی نہیں ہوتی ان کے ساتھ عمل ضروری ہے مثلاً اگر کوئی شخص زبانی لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا ایک کام اس کے مطابق نہ ہو بلکہ الٹا شرک کر رہا ہو تو خالی یہ کلمہ فائدہ دے گا نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت خوب کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے تو قرآن اس کے حق میں حجت ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں کس لیے کہ سواب ہو ایک ایک ہر پہ دس نیکیاں ملیں قرآن کہتا ہے عقیم السلات اور آپ قرآن رکھ کے سو جائیں کہ کافی یہ قرآن پڑھ لینا اور صریحاً اس کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نماز کی پرواہ نہ کرنا سوے رہنا تو کیا صرف قرآن کی تلاوت فائدہ دے گی یا قرآن کا طالب علم ہونا کافی ہو جائے گا اگر ہم اس کے پہلے حکم ہی کی پابندی نہیں کر رہے یعنی نمازوں ہی کی حفاظت نہیں اور ان میں ہی دوام نہیں تو کلمہ تیبہ اچھی باتیں تلاوت دعا ذکر یہ پسند ہے اس کو لیکن اصل بلندی کب ملتی ہے جب اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے اور عمل میں بھی جو عمل جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی بلندی نصیب ہوتی اسی درجے کا درجہ ملتا ہے وَالْعَمَلُ السَّالِحُ يَرْفَعُهُ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل سے بات بنتی ہے محض باتوں سے نہیں اگر ایک شخص دعا مانگتا ہے کوشش کچھ بھی نہیں کرتا زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن عملی زندگی میں اللہ سب سے پیچھے اور لوگوں کی باتیں آگئے تو یہ تضاد نہ ہوگا تو محض اچھی اچھی باتیں فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان ان میں رنگ نہ بھرے عمل کا اخلاص کا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کیونکہ جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی نہیں وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں بری چالوں میں کیا چیز ہوتی ہے چال کیا ہے یعنی خفیہ سازشیں کس لیے چلتے ہیں تاکہ پیغمبر کو نیچہ دکھائیں اس کا مقام مرتبہ کم کریں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لیے سخت عذاب ہے وَمَكْرُ أُلَائِكَ هُوَ يَبُورٌ اور ایسے لوگوں کا مکر ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ کیا معنی ہے اس کا بری چالیں چلنے والے ہی کو گھیرتی ہیں جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ دوس میں گرتا ہے وقتی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہے حالانکہ اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں کامیاب ہے وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُلَائِكَ هُوَ يَبُورٌ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے بھی چالیں چلیں وہ کامیاب نہیں ہوئیں کامیابی کس کو ہوئی کلمہ طیبہ کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو پھر فرمایا وَاللہُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اور اللہ نے پیدا کیا تم کو تراب سے مٹی سے ثُمَّ مِن نُطْفَتٍ پھر نُطْفِس ثُمَّ جَعَالَكُمْ اَزْوَاجًا پھر اس نے بنایا تم کو جوڑے زوج کی جمع یعنی جوڑوں میں پیدا کیا مردر عورت کے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ عورت وَلَا تَدَو اور نہ وہ جنتی ہے اِلَّا بِعِلْمِ ہی مگر اس کے علم میں ہوتا ہے اور کوئی مادہ میں صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ جانور بھی شامل ہیں چاہے وہ مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر ہیں یا زمین پر ہیں یا ہوا میں یا کیڑے مکوڑے ہیں کوئی بھی مادہ کوئی بھی فیمیل کچھ بھی اٹھاتی ہے یعنی حمل میں سے اپنے پیٹ میں یا جنم دیتی ہے کہاں جنم دیتی ہے کب دیتی ہے کیا جنم دیتی ہے کیسا جنم دیتی سب اس کے علم میں ہوتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ اور نہیں عمر بڑھائی جاتی کسی عمر رسیدہ کی عمر پانے والے کی وَلَا يُنْقَسُ اور نہ کمی کی جاتی ہے مِن عمر ہی اس کی عمر میں سے اللہ فی کتاب مگر ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ کیکو پیچھ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ کہ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے اگر اسے پہلے لکھا بھی ہے کہ شخص سو سال جئے گا اور وہ بیچ میں چاہتا ہے کہ پچاس کر دی جائے اس کی عمر تو مٹا دے گا اگلے حصے کو کیونکہ کتاب تو اس کے پاس ہے نا صحیح يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ اور جس کو چاہے باقی رکھے یعنی جو پہلے دن لکھا تھا وہی باقی رہے تو یہاں کیا ہے کہ کسی کی عمر جو بڑھائی جاتی ہے یا گھٹائی جاتی ہے تو وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لکھنے والا وہ خود ہے وہ حدیث بھی ہے نا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ کیا کرے سلح رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَاب سب اللہ کے ریکارڈ میں لوح محفوظ میں ہے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے کیا آسان ہے گھٹانا بڑھانا اور اسی طرح سورة الراد آیت ایٹ میں دوسرا مضمون بھی پڑھا جو یہاں پر آیا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شئین اندہو بمقدار ہر چیز کا اندازہ اور مقدار اس کو معلوم ہے وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ اور نہیں برابر دو سمندر ان ساری آیات میں بنادی طور پر اللہ سبحانو تعالی کی قدرت کی یاد دھیانی کرائی جاری کیکہ سورت کا آغاز کس سے ہوا ہے الحمدللہ وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ دو سمندر ایک جیسے نہیں هَذَا عَذْبٌ یہ میٹھا ہے فُرَاتٌ پیاس بجھانے والا ہے اور فُرَات ایک دریا کا نام بھی ہے سَائِغٌ خُشْگوار ہے حَلَقْ سے آسانی کے ساتھ اترنے والا سَائِغٌ شَرَابُهُ اس کا پینہ یا اس کا پانی جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے اور یہ سائِق کا لفظ بیچے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نُسْقِكُم مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلْشَارِبِينَ تو ہر وہ خوراک جو انسان گھٹ گھٹ کر کے پی جائے آسانی سے گلے سے اتر جائے وہ سائِغ کہلاتی وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج اور یہ ہے نمکین کھاری اجاج کہتے ہیں سخت کڑوا بہت نمکین یعنی ایک سمندر ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں ایک طرف میٹھا پانی ہے جو پینے کے لائق ہے آسانی سے حلق میں اترنے والا اور دوسرا سخت کڑوا یعنی اس دنیا کے اندر تزادات ہے انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے کچھ لوگ انتہائی میٹھے انتہائی خوشگوار اور کچھ لوگ انتہائی کڑوے اور انتہائی بدمزہ وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا تَرِيَّا اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو گوش تازہ اشارہ ہے کس کی طرف مچھلیوں کی طرف سمندری خوراک کی طرف وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تم نکالتے ہو زیور ہلیا زیور کو کہتے ہیں تَلْبَسُونَهَا جن کو تم پہنتے ہو یعنی کھاری پانی میں سے بھی فائدے ہوتے ہیں اور میٹھے میں سے بھی ہوتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو تزادات اللہ نے رکھے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ جو چیز سہولت والی ہو جو چیز اچھی لگے انسان اسی کی طرف لپکتا ہے جو انسان آپ کو اچھا لگے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ اسی کی کمپنی میں رہیں اور جو شخص آپ کو ناپسند ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس سے بھاگ جائیں فرار حاصل کریں لیکن ایسا عملن ممکن نہیں ہوتا کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص آپ کو پسند ہو آپ ہر وقت اس کے پاس رہے ہوتا ہے ممکن نہیں ممکن اور جو اچھا نہ لگے آپ بعض وقت بھاگنا چاہیں تو بھاگ جائیں بھاگ سکتے نہیں بھاگ سکتے پھر آپ کو وہاں رہنا ہے جہاں بھی اللہ آپ کو رکھے ایسی صورت میں نظر کس پہ ہونی چاہیے کہ دونوں کے ساتھ رہنے میں کچھ فائدہ ہے اگر ایک میں ہمارا دل سکون پاتا ہے تو دوسرے میں ہو سکتا ہے ہماری عقل تیز ہو کیونکہ جب ہماری زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں چیلنجز آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اور شارک ہوتے اور کانشس اور اشیار ہوتے اور تیز کام کرتے مثلا آپ آرام سے چل رہے ہیں اتنے میں آپ کو ڈر لگا کسی چیز سے تو آپ کی چال ویسی رہے گی لا محالہ تیز ہوگی تو وہ چیز جو آپ کو ڈرانے کا سبب بنی بظاہر اس میں بڑی تکلیف کی بات تھی لیکن اس کے اندر سے بھی ایک خیر نکل آئی تو جو پوزیٹیو ٹھنکنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو خوش رکھتی ہر حال میں خوش رکھتی ہر حال میں پرسکون رکھتی تو بات یہ ہے کہ وَمِن كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمًا تَرِيَّا ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھا رہے ہو پانی میتھا ہے دنیا کا اور باقی حصہ جو ہے وہ کڑوا ہے جتنے سمندر ہیں بظاہر اور ان میں بھی جتنا پانی زیادہ پانی کیا ہے کڑوا ہے کھاری ہے اور اگر وہ کھاری نہ ہوتا سارا میتھا ہوتا تو کیا ہوتا زندگی مشکل ہو جاتی تو انسان کو ہر سیچویشن ایکسپٹ کرنی چاہیے جو پسندیدہ چیزیں زندگی میں آئیں ان پر بھی اللہ کے شکر ادا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر کوئی چیز ناگوار بھی آئے تو تو کیا کریں الحمدللہ علا کل حال شکوے نہیں شکایتیں نہیں ناراضگی نہیں پریشانی نہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ گوشت وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا اس میں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کو تم پہنتے ہو اور زینت اختیار کرتے ہو آپ دیکھیں کہ جب انسان کی مخالفت ہوتی ہے سمرتا ہے نا یعنی کہ جب ہیٹ پہنچتی ہے تو برکس پکی ہوتی ہیں پالش ہو جاتی ہیں چمک آتی ہے اس چیز میں تو بہت سی مخالفت انسان کو زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے تو ہر چیز کو پوزیٹیو لینا چاہیے دیکھیں کہ گوشت تو ٹھیک ایک فائدے کی چیز ہے لیکن یہاں ایک اور فائدہ بتا ہے وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً جو کہ سجاوٹ اصرف یعنی انسان زیادہ چمکتا ہے زیادہ نکھرتا ہے حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَلْفُ الْكَفِيهِ مَوَاخِرَ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھارنے والیاں مواخر مآخر کی جمع مآخرہ سے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے یعنی سمندر کا سینہ چیر کے کشتیاں دوڑے چلے جا رہی ہیں اور اس سے تم اللہ کے فضل کو جگہ جگہ سے ڈھونڈ رہے ہو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو شکر گزار بنو شکوے کی بجائے شکر وہی کر سکتا ہے جو ناغوار چیزوں میں بھی مصوت پہیو تلاش کرتا ہے اور یہ تضادات تو زندگی میں ہر جگہ ہیں دیکھو تو یولی جو لیلہ پر نہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں یعنی دن کے ایک پوزیٹیو سمبل ہے روشنی اور رات کیا ہے بظاہر اندھیرہ خوفناک چیز لیکن دن کبھی دن نہیں رہتا ہمیشہ کیونکہ اگر دن رہتا آپ تھک جائیں دن میں رات ڈال دیتا ہے جو بظاہر تمہیں ناغوار ہے وہ یولی جو نہارہ پر لیل لیکن پھر وہ رات بھی ہمیشہ نہیں رہتے وہ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں تو ہر خیر سے کوئی شعر بھی نکل آتا ہے اور ہر شعر سے کوئی خیر بھی نکل آتا ہے تو ہر چیز تو اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا جو ملے اس پر انسان راضی رہے مسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو کل یجری لأجل مسمع ہر ایک چل رہا ہے مکرر وقت تک کے لیے تو اے انسان تم بھی کیا کرو چلتے رہو دن ہو یا رات ہو گرمی ہو یا سردی ہو حالات موافقوں یا خلافوں چلتے رہو اللہ کی اطاعت گزاری کرتے رہو ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب لہو الملک اس کے پاس ہے بادشاہت ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے اسی کے آگے جھک جاؤ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور وہ ہستیاں جن کو تم اسے چھوڑ کے پکارتے ہو مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ وہ تو ایک دھاگے برابر چیز کے بھی مالک نہیں قطمیر حصل میں خجور کی گٹلی کے اوپر باریک سے پردے یا جھلی کو کہتے ہیں بہت باریک ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر بعض وقت ڈرائے ہونا گٹلی تو اس کے اوپر سے بھی چھلکا سا چھلکا اترتا ہے یا پھر وہ دھاگا سا ہوتا ہے اس لیے دھاگے یا جھلی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے سوا جن کے پاس تم جاتے ہو انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی مشکلات میں وہ تو تم اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتے جتنا ایک خجور کی گٹلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اِن تَدْعُوهُم اگر تم ان کو پکارو گے لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُم وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار تم انہیں پکارو بھی تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے کیونکہ جو سنتا ہو تو جواب دیتا نا وَلَوْ سَمِعُو اور اگر کسی طرح وہ سن لیں مَسْتَجَابُ لَكُم جواب نہیں دیں گے تم کو کچھ کر نہیں سکتے تمہارے لیے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُم وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا وہ قبول ہی نہیں کریں گے تمہاری کسی عبادت کو اور نہ وہ مانیں گے کہ تم نے ان کے لیے کچھ کیا سورة مریم 82 میں آتا ہے قَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے اِنْ كُنَّا عَنْ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہم تو تمہاری عبادت سے بلکل بے خبر تھے سورة یونس میں آتا ہے صاف کہیں گے مَا كُنْتُمْ يَعْنَا تَعْبُدُونَ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کے دن سارے شریک جن کو بھی اللہ کے ساتھ کچھ مقام دیا وہ بری ضمہ ہو جائیں گے اس لئے آتا ہے وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دیتا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کوئی ان سے دعائیں مانگ رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَادَا اور جب لوگ اکٹھے کیا جائیں گے تو وہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے وَقَانُوا بِعَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے سورة الاحقاب آیت پانچ اور چھے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرِ اور نہ بتائے گا تجھ کو خبیر کی مانند کوئی اور خبیر سے مراد یہاں کون ہے اللہ تعالی یعنی جس طرح اللہ تعالی تمہیں حقائق کھول کر بیان کر رہا ہے ایسے تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا لہٰذا اللہ کی بات مان لو اور اس کے مطابق عمل کرو ورنہ اللہ کے پاس جب پہنچو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے تلاوہ سنڈیج بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائکة رسلا اوری اجنحة مثنا وثلاث وارباع یزید فی الخلق ما یشای ان اللہ على كل شيء قدیر ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكیم یا ایها الناس اذکروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله یرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعیر الّذین کفروا لهم عذاب شديد والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذین يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد واللا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كران كران 100% the best application to understand quran study with flashcards word list learn 25% of quran vocabulary in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons at learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project coran vocabulary 100% in urdu visit smart apps web dot com